موسیقی یار میں آئے ہوا تھا یہاں پہ بونی تو یہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو پی ٹی ٹی سی ہے نا موٹیل بونی اس کے بالکل سامنے ایک نیا اڈہ بنا ہے سابر اینڈ کو کے نام سے نیو کشکار اڈہ ہے اور یہاں سے یہاں سابر اینڈ کو ان کے دو تین اڈے ہیں ایک گرم چشمہ میں ہے ایک نیو اطالیک اڈہ ہے وہاں پہ چترال میں وہاں پہ نیو شہی اڈہ تو یہ ڈائریکٹ یہاں سے ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں میری ان کے مینجر سے ملاقات ہوئی تو آئے تھوڑ میں اس کا انٹرویو کر لوں اور آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ نہیں آنا چاہتے اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو کتنا کرایا لگے گا کتنا ٹائم لگے گا کون سی گاڑی ہوگی وہ سارا آپ کو بتاتے ہیں تو یہ جی انہوں نے ٹرمینل اپنا بنایا ہے بلکل جیسے جو مین روڈ ہے نا جیسے آپ بونی سے انٹر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سامنے پی ٹی ڈی سی موٹیل ہے ابھی تو دو سال سے بند ہے اور اس کے بالکل اگزیکٹ سامنے تو یہ ہے جی نیو سابر اینڈ کو انہوں نے مجھے یہ پکڑیں درہا انہوں نے مجھے اپنا کارڈ بھی دیا ہے میں آپ کو ان کا کارڈ دکھا دوں پہلے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کا بتاتے ہیں یہ ہے جی سابر اینڈ کو پروپرائیٹر سابر احمد سابر نیو اطالی کڈا چترال جی ایم اے جمشید احمد 03439799903 تو یہ جمشید صاحب میرے ساتھ ہیں تو ان سے ابھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کب کہاں سے نکلتی اور کتنی دیر میں نکلتی ہے ٹھیک ہے جی جمشید صاحب کب سے آپ نے اڈا شروع کیا اور آپ کہاں کہاں کی سروس دے رہے ہیں سر پہلے تو سارے بیویس کو اسلام علیکم اس کے بعد جو ہے میرا جو یہ سابر احمد سابر جو ہے یہ میرا بڑا بھائی ہے اور یہ تقریبا انیس سو چورتر سے ٹرانسپورٹ کے کام کرتا آ رہا ہے اور جو ہمارا جو سابر این کو ہے یہ آکی اے کے ساتھ بلکل ریجسٹرٹ ہے سر اور ہمارا اڈا جو ہے چکال میں تھا سر پھر ہم نے سر ترقی کی تو ہم نے یہ اسی کے ساتھ یہ شاہی اڈا یہ ہم نے بنائے سر اس کے بعد ہم پشاور چلے گئے پشاور میں بھی ہم نے اب نے جتنے پسنجر بھائی چترالی ہیں جو ٹوریزم کے حساب سے ٹوریسٹ آتے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے ساری سوہلیات اراستہ کیا سر ابھی ہم بنی میں اڈے کا بہت بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے یہ بھی حل کر دیا اس میں بھی سارے جو گاڑی آتے ہیں سر ٹرمینل ہو گیا انتظارگاہ ہو گیا واش روم ہو گیا جائے ناماز ہو گیا سب کچھ ہم نے کلیر کیا ہے سر اس کا اوپن سرمنی ابھی فی الحل نہیں ہوا ہے ان کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ بیس پچیس تک اس کا اوپن سرمنی بھی کر لیں گے اور یہاں سے سر پھر تقریباً شام کو سات بجے پنڈی کے لئے گاڑی جائے گی اسلام آباد کراچی کبنی کے لئے گاڑی جائے گی ٹھیک ہے اور پھر چترال لوکل جو ہیں سر ٹوریزم کے لئے یا خون ہو گیا براغل ہو گیا اس میں لینڈ کرازر ٹیزر پرادو سب کچھ میں اثر ہوں گے سر صحیح ابھی آپ نے سرویش شروع کر دی ہے تو نہیں سر ابھی یہ پچیس فروری تک اس کا اوپن سرمنی بھی ہے پچیس فروری تک ٹھیک ہے پچیس فروری کے بعد آپ یہاں سے کون کون سی گاڑی یو ٹانگ چلا رہے ہیں کوسٹر چلا رہے ہیں سر وے ادھر سے ہم یو ٹانگ بھی چلا رہے ہیں اور فورسی بھی چلا رہے ہیں سہولت اس میں فیلٹر بھی چاہی ہے تیرجم میں دیر بھی ہے سر دیمرگرہ بھی ہے اور پشار بھی ہے ٹوڑی سرویس بھی ہے ثیق ہے اور ہائیس سرویس بھی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کا کوسٹر کا کرایا کتنا ہوگا سر ادھر سے ہمارا کوسٹر کا کرایا تقریبا سہ سولہ سو روپیان سولہ سو روپیان ٹھیک ہے پشار کے لیے فروری کے لیے ٹھیک ہے پشار کرایا کرانا ہے کوسٹر کا اور ٹوڈی سرویس کا کتنا ہوگا ٹوڈی سرویس کا سر ادھر سے تین ہزار روپے ہے تین ہزار روپے ہے پر سواری پر سواری پر سواری پر سواری اور پنڈی کے لیے پنڈی کے لیے چار ہزار روپے بنتا ہے فرنس سیٹ کا اور بیک سیٹ کا بھی کوئی فرق ہے کے نہیں ایک ہی صاحب ہے جو پہلے آیا پہلے پایا واغ 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 اور اگر کسی بندے نے وہاں سے کوئی بندہ میں تو کیوں کہ اکیلا آیا ہوا ہوں کوئی بندہ وہاں سے اپنی موٹر سائیکل لے کے آنا چاہے گے یہاں پہ میں ٹوریزم کر لوں گا تو آپ فیسیلیٹ کریں گے تو سر وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے پنڈی سے باقیدہ وہ اڈہ پہنچائے ادھر سے چترال پہنچانا ہماری زمانہ آگا بلکل ٹھیک ہے چترال بونی یس تو آپ بھائی اگر آپ اکیلے ہیں میری طرح اور آپ ٹریول کرنا چاہا رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے بائک چلا لیں گے تو آپ پنڈی سے آپ کہاں سے نکلیں گے پیر ودائی سے پیر ودائی سے اور کراچی کمپنی جی نائن سے اور پیر ودائی سے آپ نکلیں گے پیشاور میں جو نیو دربار ٹریول ہے نیو دربار سے نکلتے ہیں بڑا مشہور ہے اڈا وہ بھی نیو دربار کا ٹرمینل تو آپ اگر آنا چاہا رہے ہیں بھائی اکیلے یہاں پہ آئیں سیدھا مستوج مستوج سے پھر بہت ساری یہاں پہ تورکیو ویلی آہ ساری بونی آ جائیں بونی سے پھر بائیک اپنی اتاریں تورکیو چلے جائیں ادھر آگے مستوج چلے جائیں ادھر پیچھے والی سائیڈ بے آپ نے جانا ہے وہاں چلے جائیں چٹرال جانا ہے لوکیشن بلکل جیسے آپ مستوج میں انٹر ہوتے ہیں تو پی ٹی ڈی سی کے سامنے اور بہت کھلی ان کے پاس پارکنگ ہے پریئر ایریا ہے ان کے پاس اور باقی بھی جو چینی فسیلٹیز ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ کر دیں گے روانگی ٹائم یہ انہوں نے لکھ کے لگا دیا ٹو ڈی سپیشل سرویس چوبیس گھنٹے میسر ہوں گے جی روانگی ٹائم صبح دس بجے رات آٹھ بجے تو آپ رات میں گاڑی نکالیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جمشید صاحب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ جب گاڑی چلائیں نا تو ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ ٹریول کر کے اس کا بھی پھر رویو کروں تاکہ اپنے دوستوں کو بتاؤں گے جی میں نے ٹریول بھی کیا اور ان کی اس طرح کی سرویس ہے یہ جائے نماز کی جگہ ہے یہ جائے نماز کی جگہ ہے ماشرح واؤ زندہ بات ویری گوڈ مردانہ انتظارگاہ ہے اب مجھے ایک بات بتائیں جمشید صاحب کہ بندہ ایک آ گیا اب اس کو نہ یہاں پہ کوئی روم مل رہا ہے اس کو کمرہ مل رہا ہے سیزن بلکل لگائے تو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے ہم اس کو یہاں پہ سلائیں گے ہم اس کو جگہ دیں گے ہم اس کو بسترہ دیں گے ہم نواز لوگ ہیں نہیں مہمان نواز اپنی جگہ پہ ہیں گھر نہیں یہاں پہ کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے جیسے وہ آگے مستوش سے چلتا ہے نا نیٹ کو والا تو اس نے وہاں بسترے شسترے رکھے ہوئے ہیں آپ نے اس طرح سے بسترے شسترے رکھنے کسی بندے کے پاس نہیں بھی ہوتا کوئی بندہ میری طرح فکرہ بھی ہوتا ہے جو بائیک پہ بیچارہ پھیر رہا ہو تو اس کے لئے آپ نے فیسیلیٹیٹ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے بڑا مدھا ہے آپ سے بات کر کے اور مطلب یہ والا ہاں واش روم تو بھئی آج کل بہت ضروری ہیں بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے یہ سامنے پی ٹی ڈی سی ہے اور اس کے سامنے ٹرمینالے اس سے نزدیک اور باقی اڈے جو ہیں وہ پنڈی والا بلکل بازار میں بہت آگے جا گیا ہے پرانی گاڑیاں وہاں سے چلتی ہیں یہ نیا بنا ہے سٹیٹ آف دی آرڈ مجھے لگ رہا ہے آپ کوشش کریں کہ یہی سے سفر کریں اوکے تینک یو تینک یو موسیقی